یہ غزوہ اہد کا مقام ہے جماعت اسلام کی دوسری بڑی جامعی ہے اسی جگہ پر ہمارے ستر صحابہ اکرام قرید ہوئے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی لوگے پر بیدردی کے ساتھ شہید کیا تھا ہمارے ساتھ شہید کے ساتھ شہید کے ساتھ شہید کے ساتھ شہید کیا تھا ہمارے ستر صحابہ اکرام قرید ہوئے ہمارے ساتھ شہید کے ساتھ شہید کریں یہ سامنے آنکھ کے ساتھ پہاڑی جادارا رہی ہے جس کے اوپر کچھ لوگ موجود ہے کس پہاڑی کا نام ہے جبلاج رومات جبلاج رومات کی معنی ہے تیران tabs والی پہاڑی ہمارے ساتھ پہاڑے ہیں اگر سلکتی بچان صحابہ اکرام کجھتینات کیا تھا جو تیران triangle نک acha DM صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے جنگ جیت گئے سے اگھار گئے آپ اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے تو لکھتے ہیں چاریس صحابہ اکرام پہاڑی سے نیچے تسید لائے در صحابہ اکرام پہاڑی کے اوپر باتی ملتے ہیں تو کفار نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر کم لوگ کی تعداد ہیں تو کفار نے اوہر سے دعوت پسید کر دیا یہ سامنے آخری اکرام پہاڑی جب لے اوہر اسے محبت کرتا ہے میں اوہر سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اوہر سے محبت کرو کیا یہ جنگتی کمانوں میں سے ایک پہاڑ تو بہترا پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کفار انہوں نے آکر چھپے سے بار دیا وہ بھی شہید ہوئے اور دوبارہ جانے اسی حال میں ہمارے اس مقام پر سکتر صحابہ اکرام اور محبت کر ہے جب صحابہ کے جسے مبارک کو بکئین کے طرح لے جانے لگے زمین مبکیر کرتا ہے اس پہاڑ کو جھوٹے کی تاپت دی یہ پہاڑ بہت بہت بڑا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے شہادہ ہیں میرے دامن میں شہید ہوئے کہ ان کو یہاں پر مجھون کرتے ہیں تاکتے قیامت کریں یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہی ہے میرے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ کو سلام پیش کرنے کا اور اس کے پاکے سے قرآن محبت کر کے دعا کریں گے السلام علیکم السلام علیکم یا اہلالویا من المؤمنین والمسلمین والمسلمین انشاءاللہ بکم للاحکون اسعالاللہ لنا اسعالاللہ لنا کیسی کریں گے ربما بنمی میرے ساتھ آپ مجھے اے رکھانی مجھے نفس اللہ دعا کریں اے ساتھ مجھے میں دو کریں مجھے مجھے موسیقی